آپ نے ریبہ رہنے دو رہنے دو آپ نے ریبہ رہنے دو رہنے دو ہم یہاں پہ آج پھر چڑکوں پہ آئے ہیں اس لیے کہ جو سیل فیلپ گروپ آف انجینس سکیم یہاں کے ٹیکنوکریٹس کے لیے بیس سال پہلے لانچ کی گئی تھی اس کو لاشٹ یئر اگسٹ میں آل اف آسٹن سکرائب کیا گیا جس کے لیے ہم آپ لوگوں کو معلوم ہے سڑکوں پہ آگے دن رات جو اس وقت لیکٹن گورنر مرموری صاحب تھے انہوں نے اس سکیم کو سکرائب کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہمارے لیکٹن گورنر منو سنا صاحب آئے انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی اس سکیم کو واپس بحال کرنے کے لیے لیکن انفارچنیٹلی آج تک وہ کمیٹی کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں کر رہی ہے لیکٹن گورنر آفیس کو حالانکہ انہوں نے گرام رپورٹس تمام فیلڈ دپارمنٹ سے لیے جو ان کے پاس پہنچ گئے ہم مانتے ہیں کہ کوویڈ پینڈمک کی وجہ سے کہیں پہ ڈیلے ہوا اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے سر ہماری ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن یہاں کی جو آج جا رہے ہیں دہلی میں پرائیم منسٹر سے ملنے کے لیے وہ ہماری پین کو ہماری سفرنگ کو کنوے کر کے انہیں یہ بتائے کہ اگر آپ آتمنیر پر ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک آتمنیر پر سکی یہاں کے این اپلائیڈ ٹیکنو کارٹس کے لیے تھی اس کو جل سے جل واپس بحال کیا جائے کیونکہ اس کی گونج پارلیمنٹ میں بھی اٹھی تھی جب لازٹ ٹائم لوگ صبح میں راج صبح میں یہاں کے ہمارے پلٹیکل لیڈران کے ریپریزنٹیوز ہیں انہوں نے اس اسیشو کو جنیون سمجھ کے وہاں پہ اٹھایا لیکن آج اگر وہ وہاں پہ جا رہے ہیں ہم ان سے ملے ہیں ہم نے ان کو ریپریزنٹیشن دی ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ خدا رہا آنریبل پرائیم نسٹری سامنے اس مسئلے کو اٹھائیے اور ہماری سکیم جو سیل فیلپ گروپ آف انجنیر سکیم ہے جس کے ساتھ ہزاروں لڑکے نہیں لاکھوں فیملیز واپستہ ہے کیونکہ ہماری فیملیز بھی اس وقت اب جب ہمارے پاس روزگار نہیں ہے ہماری فیملیز ہمارے بچوں کو سکول کے فیس نہیں ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آنریبل پرائیم منسٹر کے سامنے جب ہمارا مستہ اٹھے گا کہ وہ جلد سے جلد اس آرڈر کو ریوو کروائے تاکہ ہم اپنے روزگار میں پھر سے جھ جائے تاکہ ہمارے پھر سے جائے روزگار میں پھر سے جائے جاستے والی بار